اسلام علیکم پاکستان اور میں بھی آپ کو ہمیشہ جب بھی آپ کے ساتھ انفرکشن کرتی ہوں تو دیتی ہوں دعا خوش رہیں آباد رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں ایک دوسری کا خیال رکھیں اور خاص طور پر اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت قیمتی تفاہ ہے اور ایک تفاہ ہمارا پاکستان جس سے ہمیں بہت پیار ہے ہم آزادی سے سانس لیتے ہیں گود مورننگ بود اس سبی میں آپ کو بہت سارے ہم موٹیویشنل میسیج آپ سے شیئر کرتے ہیں اور گہا بگا بہت ساری باتوں سے آگا کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے ہمارے پاکستان میں ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں اور بہت سارے لوگ بہت سارے ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہوتے ہیں کچھ ایڈوکیشنل ہوتی ہے کچھ پیٹرانٹرزم ہوتی ہے یعنی بلوطنی پر ہوتا ہے جیسے ڈیفرنٹ ڈیز میں 14 اگیسٹ ہو گیا 6 ستمبر ہو گیا 25 دسمبر ہو گیا 9 نویمبر ہو گیا تو بہت سارے ایسے بڑے بڑے دن ہمارے تہوا رہتے ہیں تو ہم لوگ ان لوگوں کو اپنے ہیروز کو یاد کرتے ہیں پھر ہم لوگ ظاہر سی بات ہے جب ہمارے ذہن میں کوئی کونسپٹ ہوتا ہے کچھ کریشن ہوتی ہے کچھ لوگ موٹیویشنل ہمارے لیے ہوتے ہیں تو پھر ہم لوگ ان کے نام سے یا ان کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ تعلیم ہمارے لیے بہت ضروری ایجوکیشن نو ڈاؤٹی سکلز بہت ضروری ہیں لیکن جب تک آپ تھوڑا تعلیم حاصل نہیں کریں گے بلکہ زیادہ ہی حاصل کرنی چاہیے بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں سب نے دینی اور دوسری طرح کی تعلیم جو ہم لوگ ایجوکیشن کے طور پر حاصل کرتے ہیں سب نے حاصل کی سکول میں کالج میں اور تعلیم ہمارے لیے بہت ضروری ہمیں آویئر کرتی ہے ہمیں نولیجبل کرتی ہے ہمیں کریئیٹیو بناتی ہے ایجوکیشن بہت ضروری ہے اور ایجوکیشن کے بہت سارے میں نے دیکھا ایونٹس ہوتے ہیں اور دیفرنٹ لوگوں کو میں کہتے ہوں کہ پہلے لوگ کل بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ لوگ پہلے ہی سٹیڈی بہت کرتے تھے کتابیں بہت پڑھتے تھے اور ہمارے مسلمانوں میں میں یہ اللہ لینان کہنا چاہتے ہوں کہ جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں جو کریئیشن کیے وہ مسلمانوں نے ہی کیے بو علی سینہ اور بہت سارے نام ہیں میرے ذہن سے بھی شہد دیتے ہیں فزکس جس نے کریئیٹ کی اور بہت بڑے بڑے لاؤز جو فزکس میں آئے ہیں وہ سب اسی میں ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے سائنس میں بہت نام مسلمانوں کا نام سرے فیرست کہنا یہ چاہتے ہوں ایجوکیشن بہت ضروری ہے اور ایجوکیشنل جب ایونٹ ہوتے تو ہمیں اٹیمٹ کرنے چاہیے اور ہمیں بچوں کو بھی اٹیمٹ کرنے چاہیے ہم لوگ آہستہ آہستہ ایجوکیشن سے دور ہو گئے اور ہم لوگ موبائل کے قریب ہو گئے ٹھیک ہے موبائل میں بھی ایک دنیا ہے لیکن نیگٹیو اور پوزیٹیو دنیا زیادہ ہے جبکہ ہم کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں صرف پوزیٹیو ہوتی ہے اور ہمارے ماباپ بہت مطمئن ہوتے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کچھ بک پڑھ رہا ہے اور جب کتاب کی بات آتی ہے جب بک کی بات آتی ہے تو ایک ساتسفیکشن ہوتی ہے ایک نالیج ہے کہ جب بھی بک کی بات ہوگی تو ہر بندہ ساتسفائے ہوتا ہے لیکن جب موبائل کی بات ہوتی ہے نوڈوٹ گوگل ہے دنیا کی بہت ساری دنیا اس میں سموئی بھی ہے لیکن ہم لوگوں کا جو بچوں کا دماغ ہوتا ہے وہ کئی نہ کئی ڈائیوٹ ہو سکتا ہے میں چاہتی ہوں بلکہ ہمارے پاکستان میں ایکسپو سینٹر میں ایک بک فیر لگتی ہے وہ ایک سال بعد لگتی ہے اب کرونا کے وجہ سے دو سال سے شاید نہیں لگ رہی اور پھر یہ بارشیں وغیرہ جو بھی ہے وہ پاس پونڈ ہو جاتی ہے لیکن مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ بک فیر میں نے اکثر پیرنٹس کو دیکھتا ہوں اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں ان کے ذہن میں سلیکشن آتی ہے یہ بک اچھی ہے اس میں دیکھو کتنی پیاری سٹوریز ہیں گاں بگا تو یہ نولیج گین ہوتی ہے وہ زیادہ سٹریسفیکشن ہے میں چاہتی ہوں اب دوبارہ اپنے بچوں کو اچھے چی بکس لاکے دیں سٹوریز بک لاکے دیں اپنے ہیروز قائدہ عظم حمد علی جنہ علامہ اقبال سرسید احمد خان شوقت علی اور بہت سارے لیجنڈ لوگ ہیں ہمارے لیے جنہوں نے پاکستان کی کریشن میں ایک بہت بہترین کردار نبایا اور آج ہم ازاد مملکت پاکستان میں سانس لے رہے ہیں تو ای ہوپ کہ اپنے بچوں کے ساتھ موبائل شیئر کرنے سے بہتر ہے آپ ان سے بکس شیئر کریں اور گھر میں نیوز پیپر ہو یا چھوٹ چھوٹی بکس ہو ان کو گیمز ہو جو گفٹنگ میں جب ان کی بردے آئے یا کوئی بڑا دین ہو تو ان کو بکس اور اچھے چیز سٹوریز گفت کریں یہ انشری بہت جب ہم چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کو کتھی پیاری کالرفول بکس لاکے لیتے ہیں تاکہ اس کی اٹرکشن بڑے اپل، مینگو، بی فور، بول ایسا ہی بھیجتے ہیں اس کے اندر کریشن ہوتی کالرفول لیٹس سی ایجوکشن کی بات کروں گی تو مجھے بہت اچھے لگتا ہے جب میں پوزیٹیو میسیج آپ کو آپ تک ڈیلیور کروں جس سے اور لوگوں کو فائدہ ہو یس ایک خوبصورت ایونٹ ہو رہا ہے کروچی میں سی ایس ایس کارنر پاکستان میں پہلا واحد ادارہ جو آن لائن ایجوکشن سسٹم چلا رہا ہے سی ایس ایس ایک بڑا ادارہ ہے اور وہ پاکستان میں مطلب پہلی بار انٹریوز کروارا ہے فری ایجوکشن سی ایس ایس کارنر میں فری کلاسز ریجسٹریشن بھی بلکل فری ہے جاری ہے جس کا فائدہ نئی آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا اٹھائیں گے وہ لوگ اس طرح کی کاوش کم ہوتی ہے سی ایس ایس کارنر نے یہ پہلی اپتدا آپ لوگوں کی لئے کہتا کہ آپ زیادہ تے زیادہ ایجوکیٹڈ ہو اور اور لانچنگ سرمنی ہے بائیس اگست پیر کو شام پانچ بجے مرکزی اسلامی لائبریری آئشہ منزل میں یہ منقض کیا جا رہا ہے اس ایونٹ کو اچھا جی سی ایس ایس کارنر کے سی ای او تلا تلا سلیم کو میں ببارک بات پیش کرتی ہوں اور بیس ایفٹ کے لیے اور میری طرف سے انوینس ایجی ٹی وی چینل کی طرف سے اور گوڈ مورننگ سبی کی طرف سے کیونکہ آپ بہت ہی پوزیٹیو کام کرے ہیں تو تلا سلیم می بس بشیس فلیو اور آپ کا یہ ایونٹ بہت سکسیس فل رہے اور میں چاہتی ہوں آپ اس طرح اور بہت سارے کام پریزنٹ کریں جس میں ایجوکیشن لیول پر بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو تینکیو سو مچ یہ ہے موٹیویشنل میسیج اور آپ بھی اگر کوئی بھی ایسا پوزیٹیو میسیج مجھے دینا چاہیں تو میں اپنے پلیر فارم گوڈ مورننگ سبی کی جانب سے جس میں ہماری یوت کو کوئی بینیفٹ ہو تو میں ضرور آپ سے شیئر کروں گی لٹسی ہم اپنے پروگرام کی جانب چلتے ہیں اور ایجوکیشن کی بات کروں اپنی یوت کی بات کروں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے نیو جنریشن این یوت کو اور خاص طور پر پیاری پیاری ننی منی بچیوں کو اپنے پاکستان کی حب الوطنی ان کے دل کے اندر ان کے جسم کے روم روم میں دیکھتی ہوں ان کے لبوں میں دیکھتی ہوں ان کی آنکھوں میں دیکھتی ہوں تو میری آنکھیں بیچ چمک جاتی ہوں میرا دل بھی بھر آتا ہے کہ ایسی یوت کی وجہ سے آج پاکستان قائم و دائم ہے شاید میرے الفاظ امنے ملک کے لیے کم پڑ جائیں اور جب میں اس کو دکھی دیکھتی ہوں اب دکھی کیسے جب میں اس کو تھوڑا لوگوں کو گندہ کرتے دیکھتی ہوں تو دکھی ہو جاتی ہوں جب میں لوگوں کو بلا واجہ پودے کٹتے دیکھتی ہوں اور وہاں پہ بلڈنگ بناتے دیکھتی ہوں تو دکھی ہو جاتی ہوں جب میں دیکھتی ہوں کہ نالے میں صرف پانی گندہ ہونا چاہی وہاں پہ کچھرہ دیکھتی ہوں تو دکھی ہو جاتی ہوں جب میں گڑے میں گرتے ہوئے فیملی کو دیکھتی ہوں بائیک پہ چلتے ہوئے تو دکھی ہو جاتے ہوں جب میں ایک سال پہلے بناوا روڈ وہ اگلے چھ مہینوں میں ٹوٹ جاتا ہوں تو میں دکھی ہو جاتی ہوں آنے والی نسلوں کو ہم کیا دے رہے ہیں ہم اپنی صرف چار دیواری کو خوبصورت کر رہے ہیں لیکن ہماری ایڑ گٹ بہت سارے دشمنوں کی بار ہے اور پورے پاکستان میں میرا ایک پیارا سا پاکستان ہے تو میں اس کو نہیں سمحل پا رہی ہوں آپ سوچیں نا یہ خوبصورت سا پاکستان ہے یہ بہت ساری دشمن ہے جس طرح اپنے پیارے سی گھر کو کئی چور نہ آ جائے ایسا ڈر لگتا ہے نا میرے بچے کو نقصان نہ ہو جائے میرے گھر میں ڈکیتی نہ پڑ جائے دروازہ بند کر دو اتنا آپ کو معلوم ہے لیکن کبھی یہ نہیں معلوم کہ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی گلتیاں یہ آپس میں لڑائیاں دوسرے ملک کو فائدہ دے سکتی ہیں چلیں لٹسی ہمارے پاکستان میں بہت سارے وہ بلوطنی کے رکھنے والے بچے بھی موجود ہیں بہت پیار کرتے ہیں وہ اپنے ملک سے اب میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ بچے کیا سوچتے ہیں اور آپ بھی دیکھیں گوڈ موننگ ویڈ سمیہ میں کتنا ٹالنٹیڈ لوگ آتے ہیں اور کیا کیا کام کر رہے ہیں وہ لوگ اور کیا کیا سوچ ہے ان کی آپ دیکھیں اور اگر آپ کے اندر بھی ٹالنٹ ہے تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں بیٹی بھی ہے فورت کلاس کی وہ سٹوڈنٹ ہے اچھا جی اور انہوں نے نورل این ان کا نام ہے اور دی سٹپ اکیڈمی سے وہ ہیں اور کہنا چاہوں گی کہ ان نننے مننے پھولوں سے میرا گلشن سجا ہے کوئی ایسی ہوا نہ لگ جائے کہ یہ مرجہ ہے میرے دل کی یہ دعا ہے یہ پھولے گلستہ ان نننے مننے پیارے پیارے تاروں سے ہمیشہ جگمکاتا رہی میرا پاکستان اور یہ آج نورل این ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم نورل این مالیکم اسلام کیسے ہو میں ٹھیک آپ بتائیں میں پرس کلاس سپورٹین اگستہ بھی چل رہے اور ہمیشہ چلتا رہے میری باتیں سن رہی ہیں کوئی بات اچھی لگی آپ دو کیسے مجھے اچھا لگا تینکیو سو مچ اچھا آج آپ مجھے بتائیں کہ کیا سنانا چاہ رہی آج پچھتر سال ہو گئے اور ہم یہ کہیں گے کافی دن ہمارے زندگی گزر گئے اور اس ملک کو آج پچھتر سال ہو گئے یہ پچھتر سال اس بچی کے ذہن میں کیا دے رہے ہیں کیا اچھا ہوا کیا برا ہوا ان پچھتر سالوں نے ہمیں کیا دیا اور کیا لیا ایسا ہی ہے چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں نورل این آپ کھڑے ہو جائیں جن آز ہی نمائی درمین ہم نے کیا کھویا کیا پایا یہ کیمرہ آپ کا یہ سجد زکار اور معزز حاضن آج مجھے جس موضوع کو الفاظ کے گلدستے میں سجانا ہے وہ ہے ہم نے پچھتر برسوں میں کیا خویا کیا پایا جنارے والا ان دنوں چاروں طرف پاکستان پاکستان کے پچھتر برسوں کے انوار رخصہ ہیں ہر محب بیوطن عظمت قوم و وطن کا پرٹم لہرا رہا ہے اس حسی ماحول میں قیم پاکستان کے بعد کے پچھتر برسوں کا جائزہ وقت کا تقاضہ بھی ہے اور اسر حاضر کا آوازہ بھی کیونکہ میرا عظیم وطن اپنے ہر فرزن کو آواز دے رہا ہے کہ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں پیش کر گافل عمل کو یگر دفتر میں ہے صدر موطرم میرا وطن رب کریم کا احسان ہے مسلم نشات سانیہ کی پہچان ہے ہر ایک گم حیات کا درمان ہے اس وطن کے صدقے ہم نے ہر وہ نیمت حاطر کی جس کی ہم آدادی سے پہلے ہی تصور نہیں کر سکتے تھے گلاموں نے آدادی کا قرار پایا ہمیں عزت و نف ملی اپنی پہچان اتا ہوئی انگیش کی اقتدار کی سیا دھوپ میں جلس واروں کو امن و راحت کا سائبان عطا ہوا تاریخ عالم نے اس صدقہ سب سے بڑا معززہ دیکھا کہ دو قومی نظریہ کی حرمت نے امین پاکستان کا خواب ایک حقیقت میں ڈل گیا جناب والا پاکستان نے ہمارا دامن عبدی خوشیوں کی لازوال مسررتوں سے بڑھ دیا مگر ہم نے اسے ذاقی اگراز و مقاسد کی نرر کر دیا وہ قوم جو راست کماری کی ترائیوں سے خیبر کی بلندیوں تک کلمہ طیبہ کے مرکز نور تلے جمع ہو کر وقت کے سب سے بڑے فیرون سے تکر آ گئی تی تاثب آپ کی مندر سراب میں گم ہو جاتی ہے ہم سندھی بلوچی پتھان کہلانے میں بہت فخر محسوس کرتے ہیں یہ کتنا بڑا علمی تھا کہ ہم سمندر تھے مگر قطرے پہ راضی ہو گئے پھر وکار و شان و شوق اہد ماضی ہو گئے سج 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 اس سرزمین نور نے ہمیں جو کش جیا ہم نے اس سے ضائع کرنے میں کسی بخل سے بھی کام نہ لیا سونا اگل تو ہی زمین وں کا اناج بیرونے میں کسی مگل ہونے لگا قومی بینکوں کو اپنے ہی سیاست دار رکھنے لگے سیاست کو عبادت کے بجائے گالی بنا جا گیا دو قومی نرے کے حرمت میں ممنی کلچر بنانے کے بجائے باروت اور اگلتا ہوا کلاش انکوف متعریف کیا گیا ذرا ابلاغ سے وطن کی زریادی بنیادوں کی تبلیغ کرنے کے بجائے فکری اقتدا کو خوخرا کرنے کا کام لیا جانے لگا فکریوں کے ذریع سرمایہ دار امی سے امی تہ ہونے لگے اور بندہ مزدور کی تلق اس علمناک حقیقت کی ترجمانی کرتے رہے کہ ملے اس لیے کپڑوں کے دیر گنتی ہے کہ دختران وطن تار تار کو تس جناب والا ہم قردی آزم کی روح سے شن مندہ ہے کہ ہم وہ کچھ نہ کر سکے جو قردی آزم کی تمن تھی ہمیں اپنی کتھائیوں کا احساس ہے اور یہی احساس ہمیں زیاد مندہ قوموں کو حیات نو عطا کرتا ہے میں قردی آزم کی روح کو خیال اپنی جگر پیش کرتے ہوئے اس احساس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں ایک قرد ہم شرمندہ ہیں اپنا نہ سکے ہر طور تیرا وہ قوم ہی بے بالوں پر بننا تھا جسے شہباز تیرا قصدی وفا ہم کرتے ہیں اور آج یہ وضا کرتے ہیں اپنائیں گے ہر طور تیرا انداز تیرا شکریہ ادھر بچہ خوش رہو بات ایسے بچے ہمارے ملک سرمایہ ہیں ٹھیک ہے اللہ نظر بچے سے بچا ہے اس بچے کو اتنے پیار سے پاکستان کی اکاسی کی ہے کہنے پہ میں مجبور ہوں ہر لہزہ مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کے برہ کہار غفار قدوس جبروت یہ چار اناثر ہوتو بد دا ہے تو اپنے ملک کے ساتھ کبھی بھی دغہ بازی نہیں کریں گے اور کبھی منافقت نہیں کریں آپ کا ایک چھوٹا سا کردار آپ کو بہت بڑا بنا دیتا ہے ہمارے بہت مشہور رائٹر ہیں ان سے کسی دوست نے پوچھا یار بتاؤ کہ میں کچھ چھوٹی سی نیکی کروں مجھے بتاؤ کہ میں اچھا کیسے ہو سکتا ہوں ایسا بولا تو چھوٹی سی نیکی میرے پہلا الفاظ آگیا کیونکہ وہ کہتے ہیں دل میں چل رہا ہے تو کچھ نیکی کیا کہلاتی ہے تو اس نے کہا مرنے کی تیارے کروں میرے پچیس سال ابھی میں عمر ہے اور مجھے بہت پرانی بات انہوں نے اپنی بات شیئر کی ہے اللہ ان کو رحمت کرے تو انہوں نے کہا کیا کرنا چاہئے مجھے کچھ بتاؤ کہ میں اچھا اچھا محسوس کروں اور لوگ مجھے پسند کریں تو انہوں نے کہ مرنے کی تیاری اچھی کر لو اس نے کہ میری عمر پچیس سال میں کی ہوں ایسا کر رہے تو انہوں نے کہ کچھ نیکی چھوٹی سی کر لو اب زندگی میں یاد رکھے گا چھوٹی سی نیکی بہت بڑی ہوتی ہے اور آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے بہت ساری نیکیاں کرنی ہے دنیا میں بہت مسئلے لیکن آپ اپنا راستے میں جن سے آپ کا تعلق نہیں ہے جن سے آپ کو given take نہیں ہے اس کے لئے آپ کچھ سوچ دیں گے وہ نیکی کہلائے گی تو اس سے جو انسان کو دلی تسلی ہوتی ہے دنیا کی اتنی سارے لوگوں کو ادھار دے کے پیسے دے کے مطلب بھی گفت دے کے کچھ چھوڑی تھوڑی سا اپنے سوچ یہ تھوڑا نہیں یہ بہت بڑا ہے اپنے ابتدا کی اپنا کردار نبایا بلکل اسی طرح جس طرح سورہ فیل میں جب کعبہ پہ حملہ ہو رہے تھا تو اب اب ایک ننہ سا پرنہ میں میسیج دیتا ہے کہ اس نے ایک چھوڑی سا پتھر مارا تھا اگر اس کو یہ کہ دے تیرے پتھر سے کیا یہ اتنا بڑا ہاتھی مر جائے گا ایسا نہیں تھا اس نے اپنا کردار نبایا ایسا ہے کہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جارہ تھا تو چڑی اگر تھوڑا سا ننہ سا کترہ ڈال رہی تی تیرے ننے سے کترے سے کیا یہ آگ بج جائے گی اس نے کہ میں اپنا کردار نبا رہی ہوں پورے پاکستان میں بائیس سو کروڑ آوام موجود ہے اگر میری گنتی میں کچھ اپ ڈاؤن ہو گئے اس کے لئے ماجرک ہم اپنا کردار نبات یہ کیوں سو چھ سب کر رہے ہیں تو میں بھی کیوں نہ کرو میرے کرنے سے کیا ہوگا ارے آپ نے تو اپنا کھام کرنا ہے آپ چڑی سے بہت چھوٹے اب 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 بہت چھوٹے اس نننے سے کترے سے چھوٹے نہیں آپ بہت بڑے آپ ہم چلتے اپنے سیگمنٹ کی طرف میں کیا کر ہوں میرے پاکستان کی جب بات آتی ہوں اور میں چاہتے ہوں اللہ کرے سب کے دل میں اپنے پاکستان سے اور اپنے پاکستان میں رہنے والوں سے یہی محبت ہمیشہ رہے تو انشاءاللہ اس پاکستان پر کوئی دشمن بھی گندی نگاست دیکھ سکتا اللہ پاک ہمارے فورس کو سلامت رکھ ہے اس وقت سیکنڈ ہمارے موجود ہیں اور وہ بتائیں گی کہ پاکستان میری پہچان واقعی ہماری پہچان ہے پاکستان ہم کسی ملک میں جاتے تب پتہ چلتا ہے کہ ہم کون سی کنٹری سے بلاؤ ہم کتے تباسم آلی ایٹ کلاس کی سٹوڈنٹ ہے اور جیم گرامر سکول سے اسلام علیکم تباسم کیسے ہو ہائی صوفے میں چھپ جاؤ گی اس سے بیٹھو کیا ہو گیا میری شہزادی اتنی ڈر رہی ہوں کیا لائف شو ہے آچھا جی ہمیں بچوں کے سوڈرہ سوڈرہ گیت آتے ہیں آچھا ہم تباسم سے سنتے ہیں پہلے ہم تھوڑی سی مچاری تھی کے چھوڑی سی بریک لے لیں اس کے بعد ہم لوگ تباسم کے